موسیقی اسلام علیکم ویلکم دی اصفر مانی شو ہم اسلام آباد میں اور آج جس شخصیت سے ہم آپ کو ملوا رہے ہیں ان کے بارے میں انٹرڈکشن یہ ہے ایک جملے سے کرتے ہیں چلے کرتے ہیں میں بولتا ہوں پہلے آئی سائے آئی جے آئی ایم کیوں ایم رشیہ ٹوڑ گیا پہلے برلن وال بھی ہم نے پہلے تھا تھا کہ وہ بھی ٹوٹی تھی یہی سے ٹوٹی تھی اور مجاہدی اور انفیکٹ اور بھی انڈیا بشمال آپ بھول پڑے سر تھانکی سو مچ سوری ویلکم تو آشو سر بطر ہم نے دیکھا تو ہم نے لگا کہ آپ نے یہ بھی ٹوڑا ہے سر سب توڑ دیا آپ نے تقریبا کچھ بچا کیسے ہزار آپ ٹیٹا ایک کنفیزن ہے یوید کی دوا میں اس آئی کی تمام تر مین پاور جو ہے وہ فوج سے آتی ہے اور پھر لوٹ جاتی ہے فوج کو اس لیے وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ فوج کے ڈسپلن سے باہر جائیں اس لیے کم وسائل ہونے کے باوجود اس نے بڑا نام پیدا کیا خاص طور پر افغانستان جہاد کے حوالے سے تو جو اس نے کام کیے اس نے مغرب کو ہلا کے رکھ دیا اور میں نے کہا کہیں یہ ہمارے ساتھ نہ ہو جائے اور کہا کہ کلپ دے ونگز آئی جو جارج بوش سینئر تھے انہوں نے جب پہلی زفر ٹیک آور کیا تو انٹیلیجنس کانفرنس پلائی جیسے ابھی عمامہ صاحب بلانے جا رہے ہیں اور اس میں انہوں نے پہلا جملہ کہا کلپ دے ونگز آئیز آئی اور پہلا ونگ کونک لپ ہوا میں کلپ ہوا سیکھوں نے مجھے اٹھا کر انہوں نے باہر کر دیا ایسے لوگ کو آفیسے نکالنے سے بھولتے ہیں لے آف لے آف اس کو کسی سے کرتے ہیں سر یہ آئیس آئی کا کیا رول پولٹیکس میں اتنا ہی آٹیب ہونا چاہیے جتنا ہرگز نہیں ہرگز نہیں جتنا تھا جتنا ہے ابھی پتہ نہیں کہتے ہیں کہ نکال دیا ہے شکر ہے کہ میں نے کہا کہ میں نے تو بہت اس کے اوپر نفل پڑے کہ وہ اتکل گیا کیونکہ میں اپنے زمانے میں بار بار لکھا محترمہ کی پہلی گورنمنٹ تھی انہوں نے ریفارم کرنے کا ارادہ کیا آئیس آئی کو تو ریکارڈ پر پڑی ہوئی بات ہے میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ خدا کے واسطے ہماری جان چھوڑا دیں زلفکار کمیشن ریپورٹ اللہ بخشی ان کو ائر مارشل زلفکار کو ان کا چیئرمن بنایا اور ہمارے سے ریپورٹ مانگی تو ایک دن خبر نکلی اس کے ریپورٹ کے بعد سمیٹ ہونے کے بعد کہ زلفکار کمیشن ریپورٹ جو ہے وہ پیش کر دی گئی ہے اور اس میں آئیس آئی سے کہا گیا ہے کہ وہ پولیٹیکل انٹیلیجنس نہیں کرے گی میں نے اپنے ڈائریکٹرز کو سمن کیا بہترما کی گورنمنٹ تھی تھوڑا عرصہ چھے مہینے ان کے ساتھ میں نے گزارے تو میں نے کہا کہ آپ کو بہت مبارک ہو جو چیز ہم چاہتے تھے وہ ہو گئی یہ دیکھیں آیا اخوات جنگ میں ایک چھوٹی سی ریپورٹ لگی ہوئی تھی تھوڑی دیر کے بعد ریڈ لائن کے اوپر ہماری ہوت لائن جو ہوتی ہے نا اس پہ نصیر اللہ بابر صاحب کا ٹیلی فون آ گیا چیف یہ تم نے ریپورٹ پڑھی ہے میں نے کہا جی آپ کی بہت مہربانی آپ کو سلام اور بہت شکریہ آپ نے یہ کام کیا کہنے لگے نہیں 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 ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے میں نے کہا کیا کر رہے ہیں آپ یہ پھر کوئی بات کہنے لگے نہیں وہ اس کو سیریسلی نہیں لینا میں نے کہا اچھا ٹھیک بات یہ ہے کہ سیویلین گورنمنٹس ہوں یا کیونکہ جمہوری انداز میں چلائی نہیں جاتی سیویلین چلائیں یا فوجی چلائیں امریت ہے نا جمہوریت ہے اور غلام قوموں کی تو آدمیت بھی نہیں ہوتی انسانیت بھی نہیں ہوتی نہیں ہم غلام ہیں امریکہ کے غلام ہیں برطانیہ کے عملداری سے ہم کو ٹرانسور کر کے امریکہ کے حوالے کر دیا گیا سر ایک سوال پوچھموں آپ سے امریکہ اتنا برا ہے تو آپ لوگوں نے تو امریکہ کے لیے کام کیا سر کتنے عرصے تک کام کیا کیا کریں یار کیا کرتے آپ میں کیا کرتا میں ایک فوج میں تھا پاکستان آرمی ایکٹ کے نیچے تھا مجھے ایک حکم ملتا تھا ملا کہ بھئی آپ یہ کام کریں تو پھر ہم تو کام کرتے ہیں نیوکلیر ویپن بنا رہے تھے اس کی نیوکلیر ویپن بھی اس کی آرڈ بنا رہے تھے اور بہت سے آرڈ کام بھی کر رہے تھے لیکن صرف ان کو وہ آرڈ کام پہ لگا رہے تھے یہ جو بچاری مجاہدین تھے جیسے آپ ایک کام کرتے ہیں آپ سعیدنگی یہی کام کرتے ہیں آپ آرمی کے ہیں پھر آپ آئی سی میں گئے پھر آپ دوبارہ آرمی میں آگے ہم یہ اینکرنگ کرتے ہیں ہمیں یہ ایکٹنگ کر لیتے ہیں اور ہمیں یہی کام آتا ہے ان بچاروں کو یہی کام آتا ہے نہ 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 میرے بھائی بات سنیے دیکھیں جب بھی اتنی بڑی جدو جہد ہوتی ہے نظریاتی نویت کی جدو جہد جیسے افوانستان میں ہوا تو اس کے پھر حدف ہوتے ہیں اور جب تک ان کو حدف تک پہنچنے سے روکا جائے گا تو رد عمل پیدا ہوگا اب یہ کیا ہے جو مارڈن ڈے ٹیررزم جس کو کہا جاتا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے اگر ظلم کریں گے تو اس کا جواب آئے گا اب امریکہ نے ظلم کیا نائن لیون بہانہ تھا مجھے بلکل پوری طریقے سے یقین ہے اور میں نے بار بار کہا سرا جھوٹ ہے ان کے اپنے دانشور کہہ رہے ہیں چالیس فیصد امریکن پولنگ کر کے دیکھا گیا انہوں نے کہا کہ یہ انسائیڈ یوب تھا کوئی انکواری نہیں اس کے اندر ہوئی کوئی سی آئیے ایف بی آئی یا ان کی انٹرنل سیکیورٹی کو کوئی سزانی ملی یعنی بن لادن وغیرہ کا غام نہیں لگتا یہ نہیں بن لادن نے دو دفعہ کہا کہ میں نے نہیں کیا اسی لیے جب وہ مجھے کہتے ہیں کہ وہ ٹیرررشٹ ہے میں کہا پہلے ثبوت لاؤ پھر میں بتا ہوں گا ٹیرررشٹ ہے یا نہیں ہے سر یہ بن لادن سے یاد ہے بن لادن سے آپ ملے تو ہوں گے دو دفعہ ملاؤں 93 میں 93 میں 94 میں دو دفعہ ملاؤں کیسا آدمی ہے بیلکو ٹھیک تھا نارمل آدمی ہے بڑا لائکیبل انسان نظر آتا ہے اکل مند ہے اتنا کہ وہ یہ سب کر سکتا ہے جو اس پہ الزام لگایا ہے اللہ بہتر جانتا ہے کیونکہ میں تو مجھے اس کے یہ نا ہمارے تو ایک ملاقات کھانے کے اوپر ہوئی تھی پہلی دفعہ بھی اور دوسری دفعہ بھی اچھا امریکہ جو ہے ایسے سے لوگوں کو اٹھا لیتا ہے جنہوں نے بن لادن سے ہاتھ ملائے تھے آپ کو کھانا کھا چکے ہیں آپ کو نہیں اٹھا رہے وہ اور حامد میر کو نہیں اٹھا رہے جنہوں نے انٹرویو کیا ہے بیٹھ کے باپے آپ کو تھا فیرد افیشری ایک وانٹڈ لسٹ میں بھی نام میں امتا ہے انہوں نے یوکے نے مجھے انٹری بند کر دی جس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ہمارے علاقے میں مت آیا کریں جوریسڈکشن میں میں نے ان کو خط لکھا ہوم منسٹر ہوم سیکریٹی کہتے ہیں ان کو ہوم آفیس کو یہ جیک سٹراؤس ہوم سیکریٹی کہ بھئے یہ ایک عجیب سی بات ہے ایک طرف میں جو ہیں آپ کی نظر میں مجرم ہوں دوسرا آپ مجھے اندر آنے سے روک رہے ہیں مجھے پکڑیں مجھے کوٹ میں لے جائیں میری انٹریوگیشن کریں ان کو پتہ ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ انہوں نے خود بے ایمانی کی ہوئی ہے اصلیت میں آن مجھے کہیں ویزا دیں میں امریکہ جانے کے لیے تیار ہوں سر آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ رشیہ جو ٹوٹ گیا ہے اب تو رہے ہی نہیں ٹوٹے ٹوٹے ہو گئے یہ غلط ٹوٹا اگر یہ بچ جاتا یا نہ ٹوٹتا تو اٹلیس بیلنس تو ہوتا پاور میں کہ اگر امریکہ آنکھیں دکھا رہا تو رشیہ آ جائے نہیں نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک ایکٹ ہو چکا تھا رشیہ نے ایک جاریت کی تھی تو آپ کا یہ مطلب ہے کہ جاریت کو ہم قبول کر لیتے تو اس کے بعد اگلا نشانہ کس نے بننا تھا ہمارے وقت میں صاف ہر ایک نظر آ رہا تھا اعلان بنتا ہم بنتے بہت کچھ اور بنتا کامیاد تو کیا یہ ہو جانے دینا چاہیے تھا نہیں اس وقت کے لیے وہ فیصلہ درست تھا سر یہ بتائیں کہ جب آپ کے پلاننگ اور سٹریٹیجی بڑا زور تھا اور آپ انفرونس کرتے تھے بڑے میجر لیڈرز کو بھی آپ نے کہتے ہیں جی آئی جی آئی جو ہے وہ تخلیق کی پھر آپ نے ایم کیو ایم بی بنائی اور پھر تو اس کا کیا فائدہ ہوا ایم کیو ایم بی بنائی ایم کیو ایم بی بنائی جو دیکھوں میں تسلیم کرتا ہوں بات یہ ہے کہ آئی جی آئی بنانا